بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری یہ نشریات با عنوان شان حسین جاری ہے مختلف سیگمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ تھوڑی سی داستان کربلا ہم کیا اور ہماری اوقات کیا کہ ہمیں نسلیوں کا تذکرہ کریں لیکن اپنے طور پر کچھ واقعات کربلا کو یاد کریں اس سیگمنٹ میں نصر اور نظم کی صورت میں کچھ واقعات کی تذکرہ کریں پھر وہی واقعات کلام کی صورت میں ہم سنیں انشاءاللہ تو ہمارے ساتھ عالم اسلام کے بہت مشہور معروف نوہ خان حضرات نے دو اور بلکہ آپ جو مختلف نوہ خان دنیا پر میں دیکھتے ہیں جن کے کیسٹس ہی آپ تو دائرے یوٹیوب کا زمانہ ہے ان کے نوہے وغیرہ ریلیز ہوتے ہیں تو اس میں آپ میں ایک محتاط اندازے کے مطابق بھی کہتا ہوں کہ اکثر یہ دینی نوے فیصد آپ کہہ سکتے ہیں جو نوہ خان ہوتے ہیں ان کے آپ اقب میں جو آواز سنتے ہیں کورس سے کہتے ہیں وہ آپ ان حضرات کی سنتے ہیں اور ذہر قدی بڑے زبدست نوہ خان ہیں ماشاءاللہ اور باقی ناتخواہ بھی ہیں منقبتخواہ بھی ہیں میں ساتھیں تشریف فرمایا بھائی ہیں ہمارے اور یہ دونوں بھائی بھی ہیں ہمارے بھائی بھی ہیں اور ویسے دونوں بھائی بھی ہیں جناب امانت علی خان صاحب تشریف فرمایا ہے ہمارے ساتھ المعروف سونو بھائی کے عنوان سے مشہور ہے اور غلام عباس صاحب مونو بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں میں دونوں کا بہت شکر گزاروں اور انشاءاللہ کلام سنیں گے ان سے اور دیکھئے ظاہر ہے آپ آٹھ نو اور دس محرم کے عنوان سے یہ نشریات دیکھتے ہیں آٹھ محرم جب سے ہم نے اس نشریات کا آغاز کیا یوں تو ظاہر ہے تمام تر شہداء کربلا کی جو شہادت ہیں وہ ساری شہادت ہیں دس محرم کو ہوئی ہیں لیکن برے سغیر میں کچھ روایات ہیں اور کہ ہم کافی دن جو ہے وہ کچھ ہستیوں سے منصوب ہو گئے ہیں دنیا بھر میں اور برے سغیر میں بھی تو آٹھ محرم کا دن حضرت عباس سے بہت زیادہ منصوب ہے غازی عباس علمدار سے بہت زیادہ منصوب ہے آپ نے سنا بھی ہے علماء کرام سے کہ جس انداز میں جس مظلومانہ انداز میں حضرت عباس نے جام شہادت نوش کیا اور ہم کمیل میدی صاحب سے بات کر رہے تھے تو اس اعتبار سے حضرت عباس کی شہادت ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا واقعہ کربلا میں کہ قتل دریا پہ علمدار ہوا اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئے یعنی حضرت عباس شہید ہوئے ہیں امام حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے حضرت عباس شہید ہوئے ہیں پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی ہے حضرت عباس شہید ہوئے ہیں تو جناب سکینہ دیمام حسین کی دختر تھی جن کو بہت امید تھی کہ ابھی چچا آ رہا ہے اور پانی آ رہا ہے اور جو بچوں کو تیار کر رہے ہیں دیکھو وہ علم آ رہا ہے وہ میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے تو پہلے تم پانی پینے پھر اسے پانی پلائیں گے لیکن جب یہ علم تھنڈا ہو گیا ہے تو اب پیاسوں کی آس پی ٹوٹ گئی ہے اس علم کے خم ہونے کے ساتھ اور سب سے زیادہ سخت ترین بات حضرت عباس شہید ہو رہے ہیں اور یہ جملے کہتے ہوئے زبان کاپتی ہے کہ جناب زینب کبرا علی کی بیٹی ام المسائب کے بے ردا ہونے کی اب راہ ہموار ہو رہی ہے یہ کہا تھا کہ جناب زینب کہا کرتی نہیں کہ جب مجھ سے بتایا تھا بابا نے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب سر پہ چادر نہیں ہوگی تو میں سوتی تھی کہا رہا ہے جس کا عباس جیسا بھائی ہو زینب کو کون بے ردا کر سکتا ہے یہ ممکن کیسے لیکن عباس اب تم جا رہے ہونا جنگ لڑنے اب مجھے یقین آنے لگا ہے اس بات کا کہاں ایسا ممکن ہے اب لگتا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے تو میرا دل کہتا ہے کہ جناب زینب کبرا نے حضرت عباس کو کئی مقامات پہ یاد کیا ہوگا ہر مقام پہ یاد کیا ہوگا ڈر ہے کلسوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر نوکے نیزا پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر بہت مواقع پہ یاد کیا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ یاد شاید اس وقت کیا ہوگا جب ردا سر سے چھنی ہوگی جب علی کی بیٹی بے ردا ہوئی ہوگی تب کہا ہوگا جناب زینب نے اپنے الفاظ اور انداز میں کہ ہائے ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہے تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی عالم ران کہا اور زندان کہا لے بغن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے ہائے تیرے بازوں نہ کٹے چاہے مشکی ساچھی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازوں ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا نبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوب میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گر ہوئے ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھے کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو با خدا تجھ سے دھارستی بڑی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہوں گے آنے خوانں ٹھندہ علم پرسہ دینے کے لیے تُس سے ملنے کے لیے آگئے بابا فالی تُو نہ آیا غازی ہائے 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 یہ وہی لمحات ہیں کہ جب ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے وہ اہلِ بیعت کے لیے گھرانا ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غم کی ایک نئی خبر لارہا ہے یہاں تک کہ یہ لمحات گزرتے گزرتے شبِ آشور میں داخل ہو جاتے ہیں نو محرم کی شام ہو گئی اور اب شبِ آشور اب یہ مسافروں کی آخری رات ہے اس عالم میں کیونکہ کل تو ماحول جدہ ہوگا کل اکبر نہیں ہوں گے کل اباس نہیں ہوں گے کل ازغر نہیں ہوں گے کل قاسم نہیں ہوں گے کل حسین نہیں ہوں گے کل ماحول الگ ہوگا اور ان مسافروں کی کوئی غلط ہی نہیں ہے یہ تو ساقی کوسر کا گھرانا ہے کوئی تقصیر نہیں ہے کوئی غلط ہی نہیں ہے لیکن آئیے یاد کریں کیونکہ آج شبِ آشور ہے بس یہی تو لمحات ہیں تو آئیے مسافروں کی آخری رات بے تقصیر مسافروں کی آخری رات کو یاد کریں کلام کی صورت میں تقصیر نہیں ہوں گے بے تقصیر نہیں ہوں گے کل زمان آئیں زمان آئیں مصافروں کی مصافروں کی مصافروں کی مصافروں کی مصافروں کی زہر آدھا میرا وسطہ جیر بس تھوڑی دیر بہارانی کل خبر کے ہو جاڑائی بس تھوڑی دیر بہارانی کل خبر کے ہو جاڑائی تکسیرت نہیں کوئی سے عددی ہو یا ویری کل زمان آئیں شاکھ چیا تیرنو گلو چون اسغر نے اکھیا میٹ لیا شاکھ چیا تیرنو گلو چون اسغر نے اکھیا میٹ لیا جڑا جھولے دے ویچ سو دا سی انہیں خاک تیرہ لائی آئی جڑا جھولے دے ویچ سو دا سی انہیں خاک تیرہ لائی آئے تکسیرت نہیں کوئی سے عددی ہو یا ویری کل زمان آئیں تو یہ آخری رات مسافروں کی شبِ آشور پھر روزِ آشور صبحِ آشور اور پھر اسرِ آشور اب سب شہید ہو چکے ہیں دائرت آمارے پر گنجائش نہیں ہے ہم بس آگے آگے بڑھتے ہیں تیزی سے اب سب شہید ہو گئے ہیں اور اب امامِ حسین کے رن میں جانے کا وقت ہو گیا ہے تو یہ تو ہے نا کہ اس سے پہلے جب بھی کوئی رن کو جاتا تھا خیمے میں موجود بی بیوں کوئی اندازہ ہوتا تھا کہ اب اس نے واپس نہیں آنا ہے لیکن ایک ڈھارہ ضرور ہوتے ہو کہ ابھی حسین تو زندہ ہیں ابھی حسین تو ہیں لیکن اب حسین جا رہے ہیں اب بی بیوں کا معلوم ہے کہ اب کوئی بھی نہیں ہے سیدہ سجاد تو بیمار تھے بیمار کربلا اب کوئی نہیں ہے ان کے علاوہ تو علماء یہ بتاتے ہیں کہ امامِ حسین کی شہادت تو ایک سانحہ اور ایک اپنے طور پر داستان ہے ہی امامِ حسین کا جو الویدہ ہے جب انہوں نے رن کو جاتے ہوئے اور سر جھکائے ہوئے جو الویدہ کہا تھا وہ الویدہ بھی اپنے اندر ایک بہت ایک بہت سخت داستان ایک بہت غم کی داستان سمویا ہوئے آئی اُس انوان سے ہم دو اشاعر سنتے ہیں رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شہ نے روکر کھا الویدہ 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 رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شہ نے روکر کہا الویدہ 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 آیا وقتیں سفر اے بہن آج غم ہو رہی ہے جدا الویدہ الویدہ شاہ بہن کے گلے لگے اور دکھیا بہن سے سے یہ کہانے لگے سے یہ کہانے لگے میری مظلوم پیاسی مصافر بہن تیرا حافظ خدا لے کے بالی سکینہ کو آ گوش میں ننننے سے ہاں دھو کے بہو سے لیے رو کے بہو سے لیے شہ نے ہس رس بیٹی کو تک دے ہوئے آہ بھرک کہا موسیقی آیا خیمے آیا خیمے سباہ جو مولا میرا بھائی بیٹا بھائی بیٹا بھتی جاں کوئی بھی نہ تھا آئے کوئی بھی نہ تھا ایک ہس ایک ہس رس چاروں ترہ دیکھ کر شین خود ہی کہا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جب تڑپ کر کہا میرے شیروں اٹھا آؤ زینب کے بھائی ایک کو روح سہت کرو آہ روح سہت کرو ایک ایک لاش بے سر سے آئی صدا اب الویدہ ہو چکا ہے اب حسین رن کو جا چکے ہیں سر کٹا چکے ہیں تو اب اگلی منزل کیا ہے غریبوں کی شب غریبوں کی شام شام علم شام غم شام غریبان کل تلک جن خیموں میں سادات بیٹھے تھے تشریف فرما تھے آج نصر بھی ہے کہ ان خیموں میں حسین نہیں ہے ازغر نہیں ہے اکبر نہیں ہے قاسم نہیں ہے عباس نہیں ہے بلکہ اب وہ خیمیں ہی نہیں ہیں اب خیمیں ہی نہیں ہیں کیونکہ خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے تو اب یہ منظر ہے حسین کے شہید ہونے کے بعد کہ چھانے لگی ہے شام غریبان اور بس یہ قیامت کا سما ہے اور سادات کے خیموں سے دھواں اٹھ رہا ہے یہ منظر ہے اور یہ شام غریبان ہے چھانے لگی شامِ غریبان ہائے ہائے کیامت کا ہے سما چھانے لگی شامِ ہمیں غریبان ہائے کیامت کا ہے سما خیمہ سادات سے اٹھا دھواں ہائے کیامت کا ہے سما مادر اکبر کا جب حال ہے دیتا ہے جب کوئی تسلیم سے ہائے کیامت کا ہے سما کہتی ہے دل تھام کے روتے ہمیں کھو گئے اس بل میں سہارے ہائے کیامت کا ہے سما ہائے مر گیا ہائے میرا تڑیل جوا ہائے کیامت کا ہے سما ہائے بے چارگیے بے کسی دیتا نہیں اس کو دل آسا کوئی درمہ علاشوں کے اکیلی کھڑی کہتی ہے بچی کوئی سہے میں ہوئی اور ٹھوڑ لے جاؤں تمہیں بابا کا ہائے کیامت کا ہے سما مہا ہوں ہر کرنچ اٹھاؤں گی میں روتے 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 ہوئے خود چل جاؤں گی میں دھونڈ کے بے شکولاؤں گی میں اس کے بنا جی نہیں پاؤں گی میں اور رہ گیا ہوئے میرا بچہ کا ہائے کیامت کا ہے سما دعا ہے گوھر بھائی بہت علیل ہے محلی کل کو سلامت علیہ آمین ہے یہ گوھر عظمت بنتِ علی سب کو سنبھالا بھی حفاظت بھی کی غم شہدی کے بھی روتی رہی مامتہ پہ آج بھی آنے نہ دیں ارے ماں تو ہے بس یونو محمد کی ماں ہائے کیامت ہائے سما یہ شام غریبہ ہے گوھر جاتوی صاحب کا کلام اور اللہ تعالیٰ صحت کامل عطا فرمائے انشاءاللہ تو اب شہ کے خیموں میں کچھ بھی نہیں بچا ہے کوئی سامان نہیں ہے کوئی مونس نہیں ہے کوئی یاور نہیں ہے کوئی غمخار نہیں ہے ہاں کیا ہے تشنگی ہے اندھیرہ ہے اداسی ہے اور محمد کی نواسی ہے تو یعنی اگر کوئی پوچھے کہ اب خیموں میں کیا بچا تو بس یہ جواب دیا جا سکتا ہے جو ریحان آدمی صاحب نے دیا کہ کیا رہا خیموں میں شہ کے بس ایک اداسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی بس اداسی رہ گئی صرف بس اداسی رہ گئی چھین تا تھا شیم چاہ دے اور زینب بار بار چھین تا تھا چھین تا تھا چھین تا تھا چھین چادر اور زینب بار بار اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی ہر تمہاں چہ پر سکینہ موں پہ رکھ کر ننے ہاتھ ہر تمہاں چہ پر سکینہ موں پہ رکھ کر ننے ہاتھ نیل رخ ساروں کے غازی وہ دکھاتی رہ گئی کہ قید میں بالی سکینہ قید میں بالی سکینہ گو ملا بابا کا سر موں پہ موں رکھ کر جو سوئی مہ جگہ تھی رہ گئی کیا رہاں خیموں میں شے کی ایک ادا سی رہ گئی کہ سج گئی کاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بالا سج گئی کاسم کے ٹکڑوں سے ادھر بوبالا مہ جگہ مہ ادھر بیٹے کی دلغن کو سجا تھی رہ گئی کیا رہاں خیموں میں شہ کے ایک ادا سی رہ گئی اللہ حافظ یا رب ہم سب دعائیں مانگتے ہیں نا لیکن یہ ایک عجیب دعا ہے جو بیمارِ کربلا ماں میں زہن العابدین نے مانگی اور عجیب مقام پہ مانگی کیا دعا مانگی؟ یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے اس لیے کہ تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو ہر موڑ پہ زینب کی ردہ مانگ رہا ہے تو وقت وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا؟ نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا تو بس جاتے جاتے کیونکہ یہ جو شام ہے یہ جو شب ہے غریبوں کی شام ہے کہ جب اہلِ بیت گریہ بھی کر رہے ہیں رو بھی رہے ہیں اور دوسرے کو تسلی بھی دے رہے ہیں تو کیسی یہ شام آئی اولادِ مصطفیٰ پر؟ کیسی یہ شام آئی اولادِ فاطمہ پر؟ سجاد رو رہے ہیں زینب سے موت چھپا کر اسی جاتا ہم کرتا اولادِ سیدہ پر؟ کیسی یہ شام آئی؟ اولادِ سیدہ پر؟ کیسی یہ شام آئی؟ اولادِ سیدہ پر؟ سجاد رو رہے ہیں سجاد رو رہے ہیں زینب سے موت چھپا کر؟ کیسی یہ شام آئی؟ اولادِ سیدہ پر؟ جب آگئے نجف سے بیٹی کو ملنے بابا ارزانوں پہ رکھے سر یہ ہے کہنے لگی وہ دکھیا زینب سے موت چھپا کر؟ زینب سے موت چھپا کر؟ سے موت چھپا کر؟ جب آگئے نجف سے موت چھپا کر؟ بازو کہیں پڑے ہیں لاشا کہیں پڑا ہے زینب کی بے بسی پر غازی ترپ رہا ہے روتی ہیں بے قصیبیں فرشِ عذا بچھا کر کیسے ہی یہ شام آئی اولادیں سیدہ پر سجاد سے لپٹ کر کہتے رہی سکینہ احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ ظالم در آرہا ہے نیزہ دکھا دکھا کر کیسے یہ شام آئی اولادیں سیدہ پر کیسے یہ شام آئی اولادیں سیدہ پر سلاک اللہ بہت نوازش آپ دونوں ازاد کا بہت بہت شکریہ امانت بھائی غلام آباز بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے نشریہ ہماری جاری ہے وفقے کے بعد دوبارہ حاصل ہوتے انشاءاللہ